رضی اللہ علم نے والدین کو جو مقام عطا کیا ہے وہ مقام اپنے بعد کسی کو عطا میں تلاشتا تھا کہ خداوند علم کہتا کہ وَقَضَى رَبُّكَ إِلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِلَّا إِيَّا وَبِحُبِ اَحْلِ الْبَيْتِ یہ کہتا کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ میری عبادت کرو اور احلِ بیت سے محبت کرو یہ کہتا ہے وَوَصَيْنَ الْإِنسَان بِوَالِدَيْهِ اَحْسَانًا تو صرف اس سے پہلے کہتا وَوَصَيْنَ الْإِنسَان بِالْبِرِّ الْأَحْلِ الْبَيْتِ میں تلاشتا تھا کہ یہ کونسا مقام ہے جو اہلِ بیت سے پہلے خدا ذکر کر رہا ہے خدا آواز دے گا میں حکیم ہوں خلاق بشریت میرے کلام کی حکمتیں سمجھنے سے سمجھ میں آتی ہے میں نے اہلِ بیت کو اس لیے یہ نہیں رکھا اس لیے کہ اپنے بعد انہیں رکھا جو والدین ہیں اہلِ بیت والدین بھی ہیں اور ان کے بھی والدین ہیں جب ان کے اوپر والدین کے ساتھ نیکی کرنا واجب ہے تو ہماری میں ساتھ کیا ہو رہے ہیں ایک سلوات محمد چار جگہ پرودگارِ عالم نے والدین کو اپنے ساتھ رکھا ہے اور تقریباً لفظ یہی ہے اللہ تعبدو اللہ یا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو وَوَسَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانَ ہم نے انسان کو وصیت کیا ہے توصیہ کیا ہے کہ اپنے والدین سے احسان کریں اہلِ علم بیٹھیں وصیت اس گفتگو کو کہتے ہیں کہ جو آخری گفتگو ہوتی ہے یعنی ہماری اور آپ کی ملاقات اگر آخری بار ہے تو میری وصیت آپ سے یہ ہے کہ جب بھی مجھے یاد کیجئے گا میرے حق میں دعا دیں لذا وصیت سب سے مہم اور سب سے آخری گفتگو ہوتی ہے قرآن پورا قرآن نازل کر دیا بشریعت کے لیے لیکن خدا نے سب سے مہم لفظ سب سے مہم گفتگو جس کو وصیت کا نام دیا ہے وہ والدین کے ساپے سامنے کی ہے پالنے والے سر کیا ہے پالنے والے تو یہ کہتا آتو الزکاة آتو الزکاة جہاد کرو صدقہ دو نماز پڑھو روضہ رکھو عبادت کرو شرک نہ کرو لیکن تو نے یہ جو کہا کہ میری عبادت کے بعد جس فریدے کو ویلو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سنال انسانہ بے والدین ہے احسانہ ہم نے انسان کو وسیعت کی ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرے خدا آواز دے گا جو والدین جیسے منیم کا شکریہ آدھا نہیں کر سکتا جو والدین جیسے منیم کا شکریہ آدھا نہیں کر سکتا وہ خدا کا شکریہ آدھا کیا کرے گا جس کے کاندھے جس کے کاندھے اس والدین کے سامنے نہیں جھکتے جنہوں نے چلنا سکھایا اتھنا سکھایا بیٹھنا سکھایا بوڑھنا سکھایا موہ میں لکمہ دیا لکمہ کے بعد مغز میں دین بھرایا دل میں حب اہل بیت بھرایا جب ان کا یہ شکریہ ادا نہیں کر سکتا تو میرا بھی شکریہ نہیں ادا کر سکتا اسی آیت کو زبانے عمین المؤمنین جو خدا نے ادا کیا من لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالب جو مخلوق شکریہ نہیں ادا کر سکتا وخالی جب شکریہ نہیں ادا کر سکتا اللہم صل على محمد وآل محمد